جشنِ ازادی پر مل بھر میں جوش و خروش، ہر سو قومی پرچموں کی بہار، قوم پرازم جشنِ ازادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے شہریوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے مختلف مقامات کا رخ کر لیا ہے بچوں نے ہاتھ میں سبزلالی پرچم اٹھا رکھے ہیں اور خوشی سے ان کے چہرے ٹمٹمہ رہے ہیں مل گیر کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے مارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں مزارے کائی سے سبدر عباز، لاہور میں منارے پاکستان تشاکت علی جبکہ اسلام آباد میں شکر بڑیاں سے اکسہ خوشیت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں کراچی کا جہاں پر سبدر عباز ہیں سبدر عباز ہے اس وقت مزارے کائی پر موجود ہے کیسی رونک دیکھ رہے ہیں؟ آج بلکل ملک کے بھر کی طرح کراچی میں بھی پاکستان کا جشنہ آزادی مذہبی جوشت جذبے کے ساتھ شہیانی شان طریقے سے منایا جائے اس وقت میں موجود ہوں بانی پاکستان قائدہ عظم محمد علی جینہ کے مزار پر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے ہی مختلف عام چخصیات کیاں پر آمد کا سلسلہ جاری ہے سب سے پہلے ہم پر تیر مصطلح فات کا سربران نے آزادی دی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ کیسے انجوائی کر رہے ہیں؟ لوگیں جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کے آئے ہیں کہ پاکستان کی جو مونیومنٹ کی ہسٹری ہے جو پاکستان حاصل کرنے کے لئے جو جدو جہد ہے اس کے بارے میں بچوں کو آگاہ کر رہی ہو اور ہر ایک نیا انداز ہے مرنفرد انداز میں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر اس آنباد میں بھی دیگر شیرو کی طرح ہر جانب جو ہے فن ہے ہر جانب جوشن کا سما ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملی نغمے ہیں وہ جگہ 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 جہاں پر ہمیں سنائی دے رہے ہیں لوگوں کا جوش بڑھا رہے ہیں جگہ جگہ سب ہلالی پرچوموں کی بہار ہے اسی طرح جو پاکستان بھر میں اس آنباد میں بھی دیگر کا آغاز ہوا وہ اکتے سوپوں کی سلامی سے ہوا یہاں پر بھی بکسین مونیومنٹ پر بھی علیہ السبح یہاں پر ایک پرچوم پشائی کی تقریب بھی ہو جس میں مدی آدم پاکستان اور قومی ہیرو ارشن ندیب شریق تھی اس کے علاوہ کہ ہم بات کریں اس وقت یہاں پر جوگ تر جوگ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اسی کے ساسا پر شہر بھر جو ہم نے ویزر کیا یہاں پر ہر جانب ہم یہ دیکھنے کے فیملیز گروہ سے باہر نکلی لیے ہیں کوئی سیرو تفری کے لیے نکلا ہوئے سب کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے آزادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو آزادی ہے وہ ایک خاص نعمت ہے اللہ کی اس کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک توفہ ہے اور اس دن کو ہر جانب ہم نے دیکھا کہ مساجد میں مسئل تقاریب سرکاری اور نیجی طور پر بھی تقاریب کا انقاط بھی کیا گیا ہے لوگ جو ہے پاکستان جو قوم ہے وہ ملک کی آمن و سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ یہ جو وطن ہے پاکستان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اور آج ہوتی کا بھی دن ہے تمام شہری اپنے اپنے انداز سے قومی دن اور قومی پرچم کے لحاظ سے وہ سالہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں پرچموں کی بہار ایک قوم آج بہت پور عظم ہے شکر پڑی گراؤنڈ سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی اکسہ خوچید اکسہ ساتھی رہیے گا رکڑ لیتے ہیں لاہور کا جہاں پہ شوکت علی موجود ہیں شوکت بتائیے گا لاہور کی بھی یہی صورتحال ہے جس طرح اسلام آباد اور کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بلکل لاہور کے پاکستان کے دل لاہور میں انتہائی جوشو جذبے کے ساتھ جیشن ازادی منایا جا رہا ہے اور شہریوں کی پڑی تداد قومی پرچم ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی ہے اور قومی پرچم والے انہوں نے لباس پیان رکھے ہیں ہاتھوں میں ان کے بگل ہیں اور سر پر قومی پرچم والے انہوں نے ہیڈ پیان رکھے ہیں اور فلک شگاہ وہ پاکستان دند آباد کے نارے لگا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہی منارے پاکستان میں جہاں پر پاکستان کی پنیاد رکھی گئی تھی 23 مارچ 1940 کو اور یہ کیمروین عادل شفیق آپ کو دکھا رہا ہے کہ منارے پاکستان پر شہریوں کا جمع کفیر امٹ آیا ہے اور ساری سار دکھائی دے رہے ہیں اور انتہائی بلند اوچار منارے پاکستان جس کی اوچائی تقریباً 200 فٹ ہے اس کے اردگرد اٹھانہ مربع کا جو ایکڑ پا جو رکبہ یہاں پر پھیلا ہوئا ہے اور یہاں پر شہری اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں کہ انزامیاں کو مزید سکوٹی یہاں پر بلانی پڑ گئی ہے اور چاروں طرف سے شہری جو ہیں گیٹوں میں سے داخل ہو رہے ہیں فیملیاں جوگ دور جاک آ رہی ہیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں انہوں نے ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہیں اور یہاں پر سیل فیاں لیں جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آزادی دیکھنا نصیب ہوئی ہے تو یہاں پر اس قدر جوش و خروش ہے کہ انزامیاں نے یہاں پر کچھ منجل ہو کرتا ہے جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے جشن آزادی پر ملک بھر میں جوش و خروش ہیں نہ صرف کراچی لاہود بلکہ کسی بھی شہر آپ چلے جائیں وہاں پر یہی صورتحال ہے اور کیوں نہ ہو کیوں کہ آج آزادی کا جشن ہے